دیوالی ایک ہندو مذہبی تیوہار ہے جو دنیا بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی جاتا ہے اسے روشنیوں کا تیوہار بھی کہا جاتا ہے اس دوران اہل خانہ دوستوں اور رشتداروں کے لیے تحفے خریدے جاتے ہیں رمہ برس اتر پردیش کے رامپور شہر دیوالی کے موقع پر جگمگا اٹھا شہر کے باب نجات پر آتش بازی کے ایک میلے کا احتمام کیا گیا جہاں تمام مذہب کے افراد خرید و فروخت کرنے کے ساتھ آپسی بھائی چارے کی نصال پیش کرتے نظر آئے ہم سب بلد کر یہ توہار بنا رہے ہیں توہار ہمیں ایک یہ دکھاتا ہے کہ ہمیں توہار کے ناغرک ہیں توہار کے ناغرک میں یہ نہیں ہے کہ میں ہندو ہوں میں مسلم ہوں میں سکھوں میں سائی ہوں ہم سبی لوگوں کا ہے اور اس طریقے سے توہار بنائیں کہ ہمیں لگنا چاہیے کہ ہم ایک ہندوستانی ہیں زیادہ تر ہندو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ دیوالی سے قبل سونا خریدنا خوش قسمتی کی نشانی ہوتا ہے اور اس سے دولت آتی ہے اسی وجہ سے اس روز دولت اور خوشحالی کی دیوی لکشمی کی پوجہ کی جاتی ہے بھارت میں تمام مذہب کے لوگ مل کر دیوالی مناتے ہیں جسے فرقہ وارانہ ہم اہنگی کی طرف ایک اہم قدم مانا جا رہا ہے رامپور میں دیوالی کے موقع پر سجی یہ بازار اور دکانیں دیکھ کر اردو زمان کے معروف شاعر نظیر اکبر آبادی کی وہ تحریر یاد آ جاتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کھلونے کھیلو بتاشو کا گرم ہے بازار ہر ایک دکا میں چراغوں کی ہو رہی بہار چراغوں کی یہی وہ بہار ہے جس نے تیوہار کو ہمارے اجتماعی شغور کا حصہ بنا دیا ہے یہ اتحاد پسندی اور اندرونی وحدت کا مظہر ہے ای تیوی بھارت کے لیے رامپور سے ابوالکلام کی ریپور موسیقی